اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ویج موموز بنانے کی ریسپی جو کی بہت آسان ریسپی ہے اور بہت انٹریسٹنگ ہے اس کو بنانے میں آپ کو مزہ بھی بہت آئے گا کیونکہ اس میں کافی کریٹیوٹی ہے اور بنتے ہی بہت اچھے موموز بلکل سٹریٹ سٹائل آپ کے موموز بن کر تیار ہوں گے تو چلیے دیکھتے ہیں ہمیں یہاں پر ویج موموز کس طرح سے بنانے ہیں سب سے پہلے ہمیں موموز کے لیے آٹا گون لینا ہے تو ایک بول میں ہم دو کپ لے لیں گے میدہ تقریباً تین سو گرام ہے یہ اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی بیل سپون تیل اب ہم لیں گے ایک کپ تھنڈا پانی یہ فریج کا پانی ہے جو تھنڈا پانی ہم پیتے ہیں فریج کا وہ ہے تھنڈا پانی لینے سے جو ہمارے موموز کی آؤٹر لیئر ہے وہ تھوڑی سٹراؤنگ ہو جاتی ہے پھٹتی نہیں ہے تو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈال کر اس کو گون لیں گے تو یہاں پر تقریباً دو ٹی بیل سپون پانی بج گیا ہے ایک کپ میں ہمیں یہاں پر جو آٹا گوننا ہوتا ہے وہ ٹائٹ گوننا ہوتا ہے سوفٹ آٹا نہیں گوننا ہوتا ہے تھوڑا سا جیسے ہم پراٹے کا آٹا گونتے ہیں ویسا گون دیں گے ہمارا آٹا گون کرتے ہیں اور یہاں پر میں نے ایک ٹائٹ آٹا گونتا ہے سوفٹ آٹا نہیں گونتا ہے اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا تیل اپلائی کر دیں گے تاکہ اوپری پر اتنا سکے اور اس کو ڈھک کر 20 سے 25 منٹ کے لیے رکھ دیں گے اب ہمیں اس کی سٹفنگ بنا لینی ہے تو یہاں پر میں نے ایک پان لے لیا ہے اور اس پان میں ہم دو ٹی بیل سپون مکھن ڈالیں گے مکھن کا ٹیس زیادہ چھاتا ہے موموز میں لیکن اگر آپ مکھن یوز نہیں کرنا چاہتے تو پھر دیسی گھی ڈال لی جیگا یا پھر ریفائن تیل ڈال لی جیگا اب ہم ڈال دیں گے اس میں ایک ٹی سپون بار ایک کٹاوہ لہسون اور آدھا کپ ڈال دیں گے پیاز یہ ایک میڈیم سائز کی پیاز سے فائن چوب کر رہے میں نے اس کو اور اس کو ہلکا سا سوفٹ کر لیں گے اب ہم اس میں آدھا کپ قدوکش کریوی کاجر ڈال دیں گے گریٹر کے موٹے والے سائٹ سے میں نے اس کو گریٹ کر رہا ہے اور ایک کپ بھر کے قدوکش کر رہا پتہ گو بھی ڈال دیں گے اس کو بھی میں نے گریٹر کے موٹے والے سائٹ سے گریٹ کر رہا ہے یا تو پھر آپ بہت بارک سائز کو کٹ لی جگا اور بس ڈیر سے دو منٹ کے لیے اس کو فرائی کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا ٹی سپون یا پھر ٹیس کے حساب سے نمک اور آدھا ٹی سپون کالی مرچوں کا پاؤڈر اور اسی کے ساتھ اس میں جائے گا ایک ٹی سپون ڈاک سوئے ساس یا پھر دو ٹی سپون لائٹ سوئے ساس اور بس سمپلی ہمیں اس کو ڈیر سے دو منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے یہاں پر ہمیں سبزیوں کو پکانا نہیں ہے سمپلی ان کو فرائی کر لینا ہے ڈیر سے دو منٹ کے لیے ہمارے سٹافنگ بن کر تیار ہے گیس کی فلیم کو ہمیں آف کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے ہمارے آٹے کو ریسٹ کرتے ہوئے 20 سے 25 منٹ ہو گئے تو اب ہمیں اس کے چھوٹے چھوٹے سے بالز بنا لینا ہے جتنا ایک چھوٹا نیبو ہوتا ہے اتنے بڑے بنائیں گے بالز کا سائز بڑا مت رکھئے گا ورنہ پھر موموس کا سائز بہت بڑا ہو جائے گا چھوٹے سائز کے آپ پیڑے بنائیے گا یہاں پر اور اس کو ہاتھوں سے اس طرح سے بڑھا لیں گے سوکھ ہواٹا لگا کر اور اب ہمیں اس کو بیل لینا ہے تو ہمیں اس کو پتلا بیلنا ہے یہاں پر ہمیں اپنے جو موموس کی لیئر ہے اس کو موٹا نہیں رکھنا ہے اگر یہ موٹا ہوگا تو پھر کھانے میں نہیں اچھا لگے گا کچھے کچھے سے موموس لگیں گے تو ہمیں ان کو پتلا سا بیلنا ہے اور خاص طور سے اس کے کناروں پر دھیان دیجئے گا اس کے جو کنارے ہیں وہ پتلے ہونے چاہیے موٹے نہیں ہونے چاہیے اس طرح سے اب ہمیں اس میں سٹافنگ رکھ دینی ہے تو ایک سے ریل ٹیبل سپون میں اس میں سٹافنگ رکھ رہی ہوں اب ہمیں اس کو اس طرح سے اٹھانا ہے اور اس میں پلیٹس بنانی ہے جب ایک پلیٹ بن جائے تو جب ایک پلیٹ کا بورڈر ختم ہو تب دوسری پلیٹ بنائیے گا اس طرح سے یہاں پر میں آپ کو دو تین میتھڈ بتاؤں گی اس کو بنانے کے اس طرح سے آپ مومو بنا سکتے ہیں تو ایک کے اوپر ایک پلیٹ ہمیں نہیں چلانی ہے جب ایک پلیٹ ختم ہو جائے گی تب ہمیں دوسری پلیٹ لینی ہے اس طرح سے اور اس کو اچھے سے پریس کر دیں گے تاکہ جو ہماری پلیٹس ہیں یہ کھولے نہیں تو ابھی ایک پلیٹ اور بنا دیں گے یہاں پر اس طرح سے اور اب یہ جو سیرہ ہے اس کو ہمیں یہاں پر اس طرح سے ملا دینا ہے اور بہت اچھے سے اس کو پریس کر دینا ہے اچھے سے چپکا دیں گے تاکہ یہ کھولے نہیں تو یہاں پر میں نے آپ کو ایک شیپ بتا دیا ہے مومو بنانے کا اب میں آپ کو دوسرا شیپ بتاتی ہوں کس طرح سے بنانا ہے یہ دیکھیں تو اب یہاں پر ہم دوسرا طریقہ دیکھ لیتے ہیں ہاتھوں سے بڑھا لیں گے ہم اپنے پیڑے کو اور اس کو پتلا بیل لیں گے اور اب اس کے بیچ میں ہمیں رکھنی ہے سٹفنگ اور اس کنارے کو یہاں دوسرے کنارے سے ملا دیں گے اور بہت اچھے سے اس کو دبا دیں گے پریس کر دیں گے آپ اتھے میں چپکا دیں گے اور اب اس کو اٹھائیں گے اور اس کنارے سے دوسرے کنارے کو جوڑ دیں گے اس طرح سے اور بہت اچھے سے اس کو دبا دیں گے چپکا دیں گے تو اس طرح سے یہ ہمارا ایک شیپ بن جائے گا اب میں آپ کو ایک طریقہ اور بتاتی ہوں جو کی موسٹ کامن میتھرڈ ہے زیادہ تر سب اسی طرح سے موموس بنانا پریفر کرتے ہیں کیونکہ شاید یہ بہت آسان ہوتا ہے تو اس کو ہمیں پتلا بیل لینا ہے اور سارے موموس کی طرح جیسے کہ ہم بیل رہے ہیں اور بیچ میں رکھنی ہے سٹفنگ سٹفنگ کا اچھا ماؤنٹ رکھیں گے تب ہی موموس کا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اب ہمیں اس میں پلیٹس بنانی ہے تو یہاں پر جو ہم پلیٹس بنائیں گے اس کو ہم ایک کے اوپر ایک چڑھائیں گے یعنی کی اوور لیپ کریں گے تو سارے پلیٹس ہمیں ایک کے اوپر ایک چڑھاتے جانا ہے اس طرح سے اور اس کو اٹھا کر اس طرح سے گھما دینا ہے اور یہ مجھے ایکسٹر آٹا دکھ رہا ہے تو میں اس کو یہاں سے ریموو کر دوں گی اور اس کو اس طرح سے گھما دوں گی تو ایک بار پھر میں یہاں پر آپ کو فولڈگ میتھرڈ بتا دیتی ہوں یہاں پر میں نے آپ کو تین طرح کی میتھرڈ بتا دی ہیں اس کو فولڈ کرنے کے جو بھی میتھرڈ آپ کو کنوینیٹ لگتا ہے وہ آپ بنا لیں اس والے میتھرڈ میں آپ کو پلیٹس ایک کے اوپر ایک نہیں چڑھانی ہے الگ الگ بنانی ہے جب ایک پلیٹ بن جائے تب دوسری بنائیں گے پھر ایک بن جائے گی تب دوسری بنائیں گے اور دوسرے سیرے کو آپ اس میں اس طرح سے اس کو چپکا دیں گے تو اس طرح سے یہاں پر میں نے موموس بنا لیا اور اب ہم چلتے ہیں ان کو سٹیم کرنے کے لیے تو ادھر میں نے پانی اوبرنے کے لیے رکھ دیا ہے موموس کو سٹیم کرنے کے لیے میں نے یہاں پر تین کپ کے قریب پانی اوبرنے کے لیے رکھ دیا ہے پانی ہمیں اتنا رکھنا ہے کہ اس کے اوپر جو ہم چھنی رکھیں گے وہ اس کے باطم کو ٹچ نہ کریں چھنی اوپر رہنی چاہیے پانی سے یہاں پر چھنی کو میں نے تیل سے تھوڑا سا گریز کر لیا ہے جس سے کہ جب ہم اس میں موموز رکھیں تو وہ اس چھنی پر نہ چپک جائیں اب ہمیں اس میں موموز رکھتے ہیں تھوڑے تھوڑے سے ڈسٹنس پر بہت چپکا کر پاس پاس نہیں رکھیں گے تھوڑی سی دوری رکھیں گے ورنہ پھر جب موموز پک جائیں گے تو یہ آپ اس میں چپک جائیں گے اور ان کو الگ کرنا مشکل ہو جائے گا آپ اس میں موموز تب ہی رکھیں گا جب آپ کے پانی میں اوبالا جائے اور اس میں اچھے سے بھاب بن جائے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں خوب اچھے سے بھاب بنی ہوئی ہے یہاں پر اور اب ہم یہاں پر سارے موموز رکھ دیں گے جتنے آ سکتے ہیں ایک بار میں اور اب ہم اس کو ڈھک دیں گے اور ڈھک کر لو اور میٹیم فلیم کے بیچ میں اس کو سٹیم کریں گے ہمیں اس کو بیچ میں کھولنا نہیں ہے دس منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے دس سے بارم منٹ کے بعد ہمارے موموز پرفیکٹلی سٹیم ہو جائیں گے دس سے بارم منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے جو موموز ہیں یہ اچھے سے سٹیم ہو گئے اور اس کی پہچان یہ ہے جب یہ اچھے سے سٹیم ہو جاتے ہیں تو یہ تھوڑے سے ٹرانسلوسنٹ سے ہو جاتے ہیں یعنی اندر کی جو سٹفنگ ہے وہ ہمیں دکھائی دینے لگتی ہے تو اب یہ perfectly done ہے اب ہمیں ان کو نکال لینا ہے تو احتیاط کے ساتھ ہم یہاں سے اپنے موموز نکال لیں گے تھوڑا سا careful رہے گا کیونکہ یہ پانی جو ہے نیچے وہ بہت گرم ہے تو پانی سے آپ اس کو ہٹا کر نکالیں تو زیادہ اچھا رہے گا ورنہ یہ جو گرم گرم بھاپے اس سے آپ کا ہاتھ جل سکتا ہے میں نے تھوڑا سا جلا لیا تھا اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو اس طرح سے یہاں پر ہمارے موموز بن کر تیار ہیں اور آپ نے دیکھا ان کو بنانا بھی آسان تھا بس تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہے پہلے سے پرپریشن کر لیں گے تو مزیدار موموز آسانی سے بن جائیں گے یہاں پر میں آپ کو توڑ کر بھی دکھاتی ہوں ایک دم سوفٹ ہمارے موموز بنے اندر کی سٹافنگ بھی لا جواب ہے بہت ٹیسٹی ہے اور میں اس کو شہزوان چٹنی کے ساتھ سرف کر رہی ہوں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں اس کی چٹنی بنانا یعنی موموز کی چٹنی بنانا تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی وہاں سے دیکھ کر آپ اس کی چٹنی بنا سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو پلیز اس کو لائک ضرور کریے گا فیملی اور فرنڈز میں شیئر بھی ضرور کریے گا میرا فیس بک پیج بھی ہے پلیز وہاں جا کر بھی اس کو لائک کریے اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی پہ رہے ہیں تو میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے بینہ سبسکرپ کی مچ چاہیے گا تینک یو سبسکرپ کی مچ چاہیے گا